جبکہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے دہشتگردی کے مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں عمران خان نے دہشتگردی کے مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ گزشتہ روز اسلامباد میں درج کیا گیا تھا تھانہ رمنہ میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان نے دہشت گردی کے مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی ہے وکیل بابا روان اور فیصل چودری کے ذریعے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ ریجسٹر آر آفس نے تین اعتراضات آئیت کر دیئے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے جانب سے حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی جس پر اسلام آباد ہائی کوٹ ریجسٹر آر آفس نے تین اعتراضات آئیت کر دیئے ہیں انصدادی دہشت گردی دالت کی بجائے ہائی کوٹ کیسے آکے یہ اعتراض لگایا گیا ہے دہشت گردی کے مقدمے کی مصدقہ نقل فراہم نہیں گئی ذراہ ریجسٹر آر آفس کے بانے سے بتایا گیا ہے عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر اعتراض لگ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے ریجسٹر آر آفس نے درخواست پر تین اعتراضات لگائے ہیں عمران خان نے بائیو میٹرک نہیں کرایا یہ اعتراض لگایا گیا ہے انصداد دہشت گردی عدالت کی بجائے ہائی کوٹ کیسے آگئے دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے دہشت گردی کے مقدمے کی مصدقہ نقل فراہم نہیں کی گئی ذراہ ریجسٹر آر آفس کے جانب سے یہ تین اعتراضات ہیں جو کی درخواست پر لگائے گئے ہیں سیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حفاظت زمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کوٹ ریجسٹر آر آفس نے تین اعتراضات آئیت کر دی ہیں